اچھا لیکن مجھے ایک اور بات بتائی گا اگر اب آپ کہنے ہیں انتخابات ہونے ہی نہیں چاہیے لیکن ابھی فیصلہ بات میں تو انتخابات ہونے جا رہے ہیں فاروق حبیب کا استیفہ جو ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نتیجہ کیا آئے گا ابھی جو زمینی انتخابات ہوئے بیس سلکوں میں پاکستان تحریک انصاف نے اس پر بڑے شادی آنے بجائے انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں عمران خان پر اعتماد کا اظہار ہوا پندرہ سولہ سیٹیں ہم نے جیت لی تو وہ تو بڑے خوش ہیں بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہتے ہیں الیکشن کروا دیں ہم جیت کیا جائیں گے جہاں تک فیصلہ بات کا تعلق ہے تو فیصلہ بات فرق حبیب ایبن نے منتخب ہونے کے بعد فیصلہ بات ماشاء اللہ تشریف ہی نہیں لے کے آئے اور جو یہاں پہ آپ کے مقامی آپ کے ٹیم کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو شہر میں ان کے بارے میں خبریں ہیں وہ بھی ہر بچے کے زبان پر ہیں تو اس حوالے سے میں سمیتا ہوں اچھی خبریں نہیں ہیں اچھی نہیں بہت بری خبریں ہیں تو اس حوالے سے میں سمیتا ہوں کہ ان کے لیے بڑا مشتل ہے فیصلہ بات میں سیلیکشن کنٹیسٹ کرنا جیتنا تو دور کی بات ہے حلقے میں جانا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ مینگا فرق حبیب کے لیے ابھی اجمل صاحب ادھر سے ہی ہارے ہیں نا نون لیگ سے ٹگڑ سے ہی ہارے ہیں نا مجھے پتہ ہے اجمل صاحب آتے ہیں لیکن اجمل صاحب کا اور فرق کا سائی سہبان کا جو تھا وہ بہت سی چیزیں اور میٹر کرتی تھی یہاں پہ جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ وہ الیکشن ایمین نے منتخب ہونے کے بعد اب الیکشن کے لیے تشریف لے کر آئیں گے تو دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اجابل کے میں جائیں گے تو پتہ لگے گے مشکل ہو جائے گا ان کے لیے فیصل آباد کے لوگ جو ہیں وہ فرق حبیب کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیں گے ووٹ تو دور کی بات ہے پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ ہلکے میں جا سکتا ہے ہلکے میں ہی نہیں جا سکتے آپ کے مطابق آپ کو بتایا ہے کہ وہ فیصل آباد تشریف ہی نہیں لے کے اب ان کا آنا ہے اور عوام نے ان کا استقبال کرنا ہے دیکھیں کس طرح کرنا لیکن دوسری طرف ایک اور چیز آ رہی ہے آپ اس وقت تحریک انصاف تھے ابھی تک تحریک انصاف میں ہی ہیں تحریک انصاف میں ہی ہیں پکی بات ہے لیکن اگلا الیکشن جو ہے پیوز پارٹی اور مسلم لگی نون دونوں ہی آپ کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ جب وقت آئے گا اس سیٹ سے فارغ ہوں گا تو پھر دیکھوں گا نہیں ابھی مجھے پتا لگا تھا پتا چلا ہے کہ یونین کونسل لیول پہ مسلم لگیوں سے باقیوں سے آپ کی میٹنگ سے اپنی کمپین کرنا میرا آکھ ہے وہ میں نے اپنی کمپین شروع کی ہوئی ہے اور سب سے رابطے کروں اور آپ یہاں سے اپنی سیٹ سے دوبارہ جو ہے یہیں سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ اور ایم این ایک کا ہی لڑیں گے ایم پی ایک کا بھی لڑیں گے نہیں ایم این ایک کا لڑوں گا ایم این ایک کا لڑیں گے اور آپ اس وقت جو ہے آپ کہہ رہے ہیں میں نے انتخابی مہمی اپنی شروع کر دی لوگ مہنگائی کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں میں تو پہلے کہہ رہا ہوں اور الیکشن کے میں حق میں نہیں ہوں میں چاہتا ہوں کہ اسمبلیاں جو مدد پوری کریں اسمبلیاں مدد کریں نہ کریں اس وقت ملک کو بچانے کی سوچنا چاہیے سب اداروں کو سب ہر جو آپ نے کہا سیاست نہ کہہ رہے ہیں ریاست کے لیے اکٹھے ہو جائیں عمران خان صاحب اسمبلی میں واپس آ جائیں یہ آپ کا ان کو ایڈوائیس ہے ان کو مشور ہے واپس آ جائیں نہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں ملک کی ریاست کی خاطر اور ملک کی خاطر اسمبلی میں واپس آ چاہیں واپس آئیں اپوزیشن لیڈر بنیں کوئی اعتجاجی تحریک نہ چلائیں تحریک چلانے کا یہ وقت نہیں ہے یہ ملک کے ساتھ غداری ہوگا جو اس وقت تحریک چلائے گا وہ ملک کے ساتھ بھی اور ملک کے عمام جو مشکل وقت ہیں ان کے ساتھ بھی چلائیں عمران خان کیوں آ کے مدد کریں شہباز شریف کی حکومت کی میں شباز شریف کی مدد کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان کی ریاست کی مدد کی بات کر رہا جو بھی وہ بے وطن ہیں وہ اس وقت پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے عام آدمی کو آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں لیکن عام آدمی کو نہیں پتا اس وقت ملک اس مشکلات میں ہے اور جو مہنگائی عام آدمی غریب آدمی جس مہنگائی سے گزر رہا ہے اس کا بھی بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ریزا ایک خبر آئی تھی کہ اگر اسٹیبشمنٹ کی طرف سے اور فوج کی طرف سے نرم مداخلت ہو جاتی ہے وہ سب کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیتے ہیں یہ اچھی ایک بات ہوگی سب کو اگر وہ کوشش کریں میسنٹون کی کوشش سے پہلے ہمیں عشقی ناخن لینے چاہیے سب سیاست دانوں کو عمران خان سمیت ہمیں ان کے کہنے سے پہلے ہمیں خود یہ قدم اٹھانا ہے آپ عمران خان سے زیادہ کافی نراز لگتے ہیں کافی نراز لگتے ہیں جو کچھ انہوں نے ملک سے کیا ہے آپ نراز ہوئے کیوں اتنی نرازی ہوئی کیوں جو کچھ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد نرازگی میری بہت جائز ہے اور انہوں نے ان کو میں نے بارہا کہا کہ آپ یہ قلق قدم اٹھا رہے ہیں آپ کے اردگرد لوگ ہیں جو آج انہیں چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں میں نے کہا تھا کہ یہ جب مشکل ہو کتائے گا تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سے نہیں اور صوبہ جہاں پہ جو انہوں نے ظلم کیا کہ بزدار جیسا آدمی وزیر اللہ کی کرسی پہ بٹھا کے اس صوبے کا بیڑا گھر کیا ہماری سیاست کا بیڑا گھر کیا یہ تو اگر عمران خان کے خلافت میں اتبان نہ ہوتی تو آگے جا کے الیکشن آتے ہیں تو اس وقت ملک پتہ نہیں رہتا یا نہ رہتا یہ علاق بن گئے تھے اس لیے اگر عمران خان کو نہ نکالا جاتا تو سیاسی طور پہ باقی جماعتوں کو فائدہ تھا ہمیں پانہ کی جاتی تو سیاسی طور پہ دوسری جماعتوں کو فائدہ تھا اور عمران خان کا ٹکٹ کسی نے نہیں لینا تھا یہ علاق بن چکے تھے ہمیں لوگ کہتے تھے کہ اگلی دفعہ جب آپ میں آنا ہے تو عمران خان کا ٹکٹ لے تمہارے پاس نہ آنا یہ علاق بن چکے تھے لیکن اس وقت ایک مشکل فیصلہ تھا کہ ملک کو بچانا ہے یا سیاست کرنی ہے تو اس میں پھر جو تمام جماعتیں ہیں اس چیز پر عمران خان کے علاوہ مطفق ہوئی کہ ملکے ملک کو بچانے کی بات کریں اور ملک کے جو معاشی علاق ہیں ان کو درست کرنے کی بات کریں اس پہ تمام کام ہو رہا ہے اللہ کرے عمران خان اس کا حصہ بنے آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چھوڑ کر لوگ بھاگ گئے چھوڑ کر تو آپ بھی آگئے ان کو چھوڑ دیا آپ نے باقیوں نے اگر چھوڑا تو آپ نے بھی چھوڑ دیا نہیں میں ان کے ساتھ سخت نراز تھا ہوں اور نراز روں گا اور آئندہ ان کا ٹکٹ نہیں لوں میں آپ کے حلقے میں جاتا ہوں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں جی راجہ ریاض صاحب نے تو پتہ نہیں کوئی ڈالرز کا براوہ بیگ لے لیا تھا اور کوئی امریکی سفیر کے ذریعے لیا یہ کسی نہیں کہا ہوگا یہ آپ خود اپنے لوگ کہتے ہیں جناب جی جتنے لوگ گئے ہیں یہ سارے کے سارے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سارو چھتی سو دفعہ کہہ چکے ہیں لوگ راجہ صاحب میرے حلقے میں پھر لیں کوئی آدمی نہیں کہے گا آپ کا حلقہ اس حد تک آپ کے ساتھ ہے میرے ساتھ اس بارے میں ہے چاہے میرے مخالف بھی ووڈ دیں لیکن یہ بات نہیں کوئی تسلیم کرے گا کہ میں نے ایک رپیہ بھی بھی لیا یہ بات اچھے چلیں لیکن امریکی سازش کے بارے میں کیا کہتے ہیں اگر میں امران خان کے خلاف عدم اعتماد اس دفعہ امران نے الیکٹرونے کے بعد آج تک کسی امریکی کو ملا ہوں تو میں اس کے لئے قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں ملا آئی تھا امریکی سازش بھی غلط پیسے لینا بھی غلط سب امران خان جھوٹ بول رہا ہے سارا کچھ جھوٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ جھوٹ اور اس وقت میں نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ امنے منتخب ہونے کے بعد آج تک اگر میں کسی امریکی کو ملا ہوں تو میں قسم اٹھاتا ہوں میں نہیں ملا چلیں اب ظاہر ہے آپ قسم اٹھا کے ایک بات میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے اگر بندہ آن دی ریکارڈ جو بات کر رہے سچ بات کر رہا گا اچھا مجھے آخر میں صرف یہ بتائیے گا فیصلہ باد کا موڈ کیا ہے فیصلہ باد کس کے ساتھ جا رہے کہاں کھڑا ہوئے اس وقت فیصلہ باد میں مہنگائی کی وجہ سے لوگ بہت پرشان ہیں مظاہرے کر رہے ہیں پاور لوگ کر رہے ہیں بہت پرشان ہیں اور الیکشن جب آئے گا اس وقت صحیح موڈ کا پتہ چلے گا اگر معاشی حالات درست ہو گئے اور مہنگائی پہ قابو پا لیا گیا چیزیں صحیح سمن میں چلیں ڈالر کا ریٹ نیچے آ گیا گھی سستہ ہو پٹرول سستہ ہو گیس بجلی ان چیزوں پہ اگر کنٹرول پا لیا گیا تو پھر تو پاکی جو ماتیں جو ہیں یا جو سیاسی اطاعت ہے وہ اس کی پوزیشن بہتر ہوگی لیکن اگر یہ چیزیں کابو نہ ہوئیں تو اس سے پھر لوگ زیادہ کیونکہ اس وقت مرانفان جو نعرہ لگا رہا ہے اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی بہتر لئے